نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد محترم معاذ السلام انو ناظرین خوابوں کی تعبیروں کے سسنے کی آج ایک نئی ویڈی ہے آج کس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ والعزیز خواب کے اندر زبا کرنے یا زبا ہوتے دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے اشیس نے خواب میں زبا کرنے والے کو دیکھا یا زبا ہوتے دیکھا تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر زبا کر رہا ہے تو یہ ظالم انسان ہے یا یہ خواب دیکھنے والا نافرمان اللہ کی فرما بداری سے نکلنے والا آدمی ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کو زبا کر دیا گیا تو اس کے تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب اس کا اکمہ اچھا نہیں اس کو توبہ اور صفار کرنے چاہیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے کوئی آفت اور مصیبت آ سکتی ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کسی قوم کو کسی گروہ کو کسی جماعت کو انسانوں کے کسی طبقے کو زبا کیا ہوا دیکھا کہ وہ ایک جگہ جاتا ہے یا کہیں سے گزر رہا ہے تو دیکھا بہت ساروں لوگ یہاں زبا ہوئے پڑے ہیں یعنی جانوروں کی طرح کٹے ہوئے پڑے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے لیے اس میں خیر کا بھی پہلو ہے کہ وہ جس کام کو انجام دینا چاہتا ہے جو کام سر انجام دینا چاہتا ہے اس میں اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے وہ کر گزرے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دوسروں کو زبا کرتے ہوئے دیکھے کہ میں کسی اور کو زبا کر رہا ہوں کئی لوگوں کو میں نے زبا کیا یا کوئی آدمی اس کو زبا کرے کسی اور کے ہاتھوں اس کو اپنے آپ کو زبا ہوتے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے جو کام ہیں وہ جلد پایا تکمیل کو پہنچیں گے جلد انجام بخیر ہو سکتے ہیں اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس کو جان پہچان والا شخص زبا کر رہا ہے اس کی گردن کارڈ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا اس آدمی سے بھلائی اور خیر پائے گا جس کو اس نے زبا کرتے ہوئے دیکھا اسی طرح اگر خود کسی اپنے پہچان والے آدمی کو دیکھے کہ اس کو زبا کر رہا ہے اس کو جانتے ہیں اور پھر اس کو اس نے زبا کر دیا ماں باپ کو بینڈ بائی کو کسی بھی اپنے رسدار عزیز دوست کو دیکھا کہ میں اس کو زبا کر رہا ہوں تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا اس کو کوئی خیر اور بھلائی فیدہ پہنچائے گا اسی طرح اگر کسی قید اور جیل میں پڑا ہوئے شخص خواب میں دیکھے کہ اس کو زبا کر دیا گیا تو اس کی تعبیر یہ کہ ان قریب وہ رہائی پائے گا اسی طرح اگر کوئی خوف زدہ آدمی ڈرہ ہو آدمی خطرے میں پڑا ہو آدمی کسی سے بھی ڈرہ ہو آدمی خواب میں دیکھے اس کو زبا کر دیا گیا تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کو خوف اور خطرہ ٹل جائے گا دور ہو جائے گا اب وہ محفوظ ہو جائے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی شخص کو زبا کر رہا ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ آدمی اس آدمی پر ظلم کرے گا اسی طرح خواب میں ہر اس چیز کو زبا کرتے ہوئے دیکھنا جس کو زیبہ کرنا نجائز اور حرام ہے تو اس کی تعبیر یہی ہوتی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا کسی پر ظلم کرے گا کسی پر زیادتی کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے کسی قریبی رشتہ داروں کو زیبہ کرتے ہوئے دیکھیں مثلا ماں کو باپ کو بھائی بہن کو خالہ پوپی وغیرہ کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو زیبہ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے نشتہ داروں سے قطع تعلقی کر چکا ہے یا کرے گا یعنی ان سے بے رغبت ہو جائے گا ان سے بے خبر ہوگا ان کی پرواہ نہیں کرے گا نہ ان سے محل ملاقات نہ ان سے تعلقات نہ ان سے سلوک کرے گا بلکہ بے پرواہ ان سے زندگی گزارے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کسی کو گدی کی جانب سے پچھلی جانب سے زیبہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا بدفعلی کرے گا ہم جنس پرستی کے شکار ہوگا لڑکوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ زنا کرے گا اسی طرح خواب میں ماں باپ کو زیبہ کرنا ان کی نافرمانی کرنے ان کے ساتھ بسلوکی کرنے ان پر ظلم کرنے کے علامت اور نشانی بھی ہیں اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کسی عورت کو زیبہ کیا تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی عورت کے ساتھ زنا کرے گا جمع کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی جانور کو زیبہ کرے اور مونس کو یعنی بکری کو بھیڑ کو گائے کو بھینس کو یا اونڈنی کو زیبہ کرے جانوروں میں حالات جانور یا حرام جانور جو مونس ہیں مادہ ہیں ان کو زیبہ کرے تب بھی اس کے تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی عورت کے ساتھ زنا اور زیبہ کرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی خواب میں دیکھا کہ اس نے کسی چھوٹے بچے کو زیبہ کر دیا تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا اس بچے کے باپ کے ساتھ ظلم اور نائنصافی کرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی خواب میں اتنا بڑا بچہ دیکھے جو سمجھدار ہو ہشہار ہو بالک نہ ہو اس کو یہ زیبہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی ایسی عمر کے بچے کے ساتھ ظلم کرے گا زیادتی کرے گا نائنصافی کرے گا اس کے ساتھ بسلوکی کرے گا یا ایسے بچے کی طرف کو جھوٹھی اور بری بات منصوب کرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی خواب میں کسی چھوٹے بچے کو زیبہ شدہ دیکھا اس نے دیکھا ہے کہ بچہ ہے چھوٹا سا اور وہ زیبہ ہو چکا ہے کسی نے اس کو زیبہ کر دیئے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا ایسا بچہ پائے گا یا اس کا بچہ اب اس عمر کو پہنچ چکا کہ اپنے دانت نکال لے یعنی دانت نکالنے کی عمر تک پہنچنے والے بچے کو دیکھنے کے علامہ تو نشانی ہے یا اس کے اپنے بچے کے اس عمر کو پہنچ جانے کے علامہ تو نشانی ہے اسی طرح اگر کسی آدم نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر والے کسی انسان کا گوشت کھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم تو فلان کا گوشت کھا رہے ہیں یعنی اس میں کوئی برہی بھی ان کو نظر نہیں آ رہی اور خواب دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ ان کا کوئی دوست عزیز رشتہ دار زیبا کیا گیا اور جب وہاں سے گوشت لے کے آئے تو اسی کا گوشت کھا رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے گھر والوں کو اور ان کے گھر کے افراد کو اس آدمی کے جانب سے کوئی خیر اور بلائی ملے گی جس کو وہ زیبا شدہ جس آدمی کا گوشت وہ کھا رہے ہیں خواب کے اندر اس کی جانب سے اس کے گھر والوں کو کوئی دنیا کا فیدہ ملے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ کسی حاکم رئیس وزیر افسر بادشاہ اس کی کسی دارے کے محکمہ کے سربراہ اور بڑے آدمی نے تو اس کے علاقے کے بڑے آدمی نے کسی انسان کو زیبا کیا اور زیبا کر کے خواب دیکھنے والے کے کندے پر رکھ دیا جا بھی اس کو لے جا تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے سے وقت کاکم رئیس وزیر افسر بادشاہ یا اس کے علاقے کا بڑا سربراہ کسی بھی دارے محکمہ کا افسر اس سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرے گا یا اس پر کوئی ایسا ظلم کرے گا کوئی ایسا تعوان چٹی اور ٹیکس ڈالے گا جس کو یہ خواب دیکھنے والا ادا نہیں کر پائے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے کسی جماعت اور کسی انسانوں کے گروہ اور طبقے یا کسی علاقے کے مخصوص لوگوں کو دیکھا کہ وہ زیبا ہوئے پڑے ہیں تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں یعنی خواب میں خواب دیکھنے والا جن لوگوں کو زیبا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے کسی علاقے قوم اور کسی قبیلے کے لوگوں کو کسی طبقے کے لوگوں کو تو وہ ان لوگوں کے گمراہ ہو جانے دین سے بیراہ ہو جانے کے علامات و نشانی اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خود اپنے آپ کو خود زیبا کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی اس پر حرام ہو سکتی حرام ہو جائے گی یعنی یا تو طلاق دے دے گا تین طلاقیں کٹی دے دے گا یا کوئی اظہار کرے گا یعنی اس طرح زہار کرے گا یعنی فقی اسطلاح میں زہار ایک ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی خواب بیداری میں اپنی بیوی کو یوں کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے میری بین کی طرح ہے یعنی اپنی ماں بین ایسی عورتوں کے ساتھ تشبیح دینا جن سے اس کا نکاح حرام ہے ان کے کسی جسم کے بڑے ساتھ تشبیح دینا اگر اس طرح سے تشبیح دے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر اس طرح سے زہار کر سکتا ہے اگر ایسا اس نے خواب دیکھا ہے یا اپنی بیوی سے جدا ہو سکتا ہے کسی نہ کسی صورت میں اس کی بیوی اس پر حرام ہو سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی اور آدمی کو زبا کر رہا ہے اور اس وقت خون بھی نکلا تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کے ذات ظلم اور زیادتی کرے گا کسی بڑوں کے نافرمانی کرے گا یا اللہ کے نافرمانی کرے گا اور اگر خواب میں کوئی آدمی کسی کو زبا کرتے ہوئے دیکھے لیکن اس زبا کے دوران میں خون نہ نکلے تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کے ساتھ خسن سلوک کرے گا یا اپنے ریستہ داروں میں سے کسی کو زبا کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آئے گا خوش اخلاقی سے پیش آئے گا اسی طرح اگر کوئی خاتون خواب میں دیکھے کہ کوئی بادشاہ اس کو زبا کر رہا ہے وقت کاکم رئیس وزیر افسر بادشاہ کسی علاقے کا اثر بڑا کوئی اس کا افسر ہے اور اس کو دیکھے کہ وہ اس کو زبا کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی خاتون کی ان قریب شادی ہو جائے گی اس کو نکاح ہو جائے گا